ایک بات جو ہمیں اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان موجود میں آیا بلکہ پاکستان کے موجود میں آنے سے پہلے پہلے ہی سے اس کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی مہم شروع ہو گئی تھی جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو پہلے تو اس کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم فکری اعتبار سے بھی شروع کی گئی اور یہ نعرے بھی لگائے گئے کہ پاکستان اگر بن جائے گا تو ایک ناکام ملک ہوگا ایک ناکام نیاست ہوگی یہ نعرے لگائے جاتے تھے بھوکا پاکستان ننگا پاکستان اور یہ ہم نے بچپن میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہم اپنے والد ماجد مفتی آدم حضرت پانا مفتیو حمد شفی صاحب رمض اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان سے حجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو پاکستان کی سرحد پر پاکستان انڈیا کی سرحد پر جو کسٹم کی چوکی قائم تھی وہ آنے والوں کے سامان میں جو کوئی بے سلا کپڑا دیکھتی تھی اس کو ضب کر لیتی تھی یعنی جو مسلمان وہاں سے اپنا سرمایہ لے کر جا رہے ہیں تو ان کے سرمایے کو ضب کرنے کے لیے اور میرے والد ماجد مفتیو حضرت پر پانا مجھے سب سے جاتا فکر اس بات کی تھی کہ میں جو کتابیں لے کر آیا تھا وہ کسی طرح محفوظ پہنچ جائیں لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو کتابوں سے کل سروکار نہیں تھا ان کو اس بات سے سروکار تھا کہ کپڑا پاکستان نہ جا سکے اور ان کا یہ نعرہ کہ بھوکا پاکستان ننگا پاکستان یہ آنکھوں سے لوگوں کو دکھایا جا سکے لیکن یہ اللہ جلالہ کا فضل و کرم تھا کہ پاکستان بنا وہ سارے پروپیگنڈے کے باوجود اور ساری کوششوں کے باوجود اللہ تعالی نے یہ ملک بنایا اور اس حالت میں بنایا جبکہ بے وسیعہ ملک تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے پاس دفتروں میں بیٹھ کر کام کرنے کے آلات نہیں تھے ببول کے کانٹوں سے بالپن کا کام لیا جاتا تھا اور دفاتر کھلی ہوئی بیریکوں کے اندر دفاتر قائم کیے گئے تھے اس طرح یہ ملک وجود میں آیا لیکن اللہ جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنے انعامات سے نوازا اور وہ نعرہ کے بھوکا پاکستان ننگا پاکستان وہ نعرہ الحمدللہ دفن ہو گیا اور انشاءاللہ ہمیں جاتے لئے دفن ہو گیا پاکستان بننے کے بعد ایک مستقل پروپیگنڈے کی مہم ہے جو مسلمانوں میں پاکستان کے خلاف پاکستان کی برائیوں پر مستمل جملے لوگوں کے نو کے زبان پر رہتے ہیں پاکستان میں یہ ہو گیا پاکستان میں فلان خراب پیدا ہو گئی فلان نقصان ہو گیا اور عجیب معاملہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر رہنے والے یا پاکستان سے جو باہر جا کر کسی دوسرے ملک میں مقیم ہوئے ہیں وہ پاکستان کی برائیاں کرتے نہیں سکتے کہ فلان پاکستان میں گھرانی ہے پاکستان میں بدامنی ہے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا پاکستان کے اندر لوگوں کے جان مال عبرو محفوظ نہیں ہے یہ جملے بکسرت لوگوں کی زبانوں پر آتے رہتے ہیں اور مجلسے اس سے گرب کی جاتی ہیں لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود ان تمام خرابیوں اور بدانوانیوں کے جو ہم آج ملک میں دیکھ رہے ہیں باوجود ان تمام نقصانات کے جو ہم نے اٹھائے ہیں اس کے باوجود آج بھی میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پورے دنیا کے نقصے میں اتنا زیادہ مسلمان اتنا زیادہ مستحقم اور اتنا زیادہ مفید ملک مسلمانوں کے لئے بھولو اور نہیں ہے جتنا پاکستان الحمدللہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے تمام موالک کا سفر کیا ہے اور اسلامی ملکوں میں تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو جس کو قریب سے نہ دیکھا ہو جس کے حالات کا جائزہ نہ لیا ہو لیکن ان سب حالات کا جائزہ لینے کے بعد میں الحمدللہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان ملک مسلمانوں کے لئے اتنا عظیم اتنا نعمت اسی بڑی نعمت اور اتنا برا فائدہ والا کوئی اور ملک نہیں ہے جتنا پاکستان ہے الحمدللہ پاکستان سے باہر الحمدللہ اسلام مالک بہت سے ہیں لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کی بنیاد میں اس کا بنیاد دستور ہے اس نے اللہ کے لگلالوں کے حاکمیت کو اپنے دستور کا سب سے بنیادی پتھر قرار دیا یہ بات آپ کو تمام مسلمان ملک میں سے کسی ملک میں نہیں ملے گی یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی کیونکہ کوئی دستور نہیں ہے لہذا اس کے اندر بھی یہ اس تصریح کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور اس ملک میں جو حکومت کو قائم ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کے اقرار کے ماتحد اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کے اعتراض کے ماتحد اور اسی کے احکام کے ماتحد قائم ہوگی یہ اعزاز اور کسی ملک کو حاصل نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمائے یہ اعزاز بھی کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے جس میں یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات تیہ کی گئی ہو کہ پاکستان کے میں کول قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے دھانچے میں تبدیل کیا جائے گا اس صرحات کے ساتھ کوئی کسی ملک میں یہ دفعہ موجود نہیں ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دستور کے اندر اس بات کی صرحات موجود ہے کہ ہر شہری کو یہاں قاسل ہے کہ وہ اگر کل سی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف دیکھے تو وہ عدالت کے ذریعے اس کو ختم کرائے اور اس کے جگہ اسلام قانون کو لانے کا دعویٰ کرے اور عدالت اگر اس کے دعویٰ کو قبول کرے تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ قانون کو فس کرتے اور منصوب کر کے اس کے جگہ اسلام قانون کو نافذ کرنے کا حکم جاری کرے افسوس ہے کہ اس اس عظیم دفعہ کو جو پاکستان کے دستور میں موجود ہے حکومت اور عوام اور میں کہوں گا کہ افسوس ہے کہ تینی حلقوں کی بے حصی کی وجہ سے یہ دفعہ معاقل پڑی ہوئی ہے اور اس سے صحیح معصائدہ نہیں اٹھائے گا تھا لیکن الحمدللہ یہ موجود ہے آج بھی اگر ہم اس بات کا تحیہ کر لیں کہ اس دفعہ کو بس سرکار لائیں گے تو الحمدللہ اس کا راستہ کھڑا ہوا موجود ہے لہذا جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو لانے کے لیے ہتھیار اٹھائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے اور ڈھوٹا ہے اور پرامل طریقے پر اسلام کے پوانین کو نافذ کرنے کا الحمدللہ راستہ موجود ہے شرط یہ ہے کہ وہ کی بے ہی ختم کریں اور شعور پیدا کریں اور شعور پیدا کر کے اس دفعہ کو بروے کار لانے کا ہے تمام